بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھے سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوس فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تین تیس برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا قرآن کریم کی تیرہ سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے چھبیس مقامات پر عیسیٰ تئیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد ماجد کے نام سے موصوم ہے جس میں حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی پانچویں سورت سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمانوں سے مائدہ یعنی کھانے کے دسترخان کا نزول ہوا ناظرین اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برتری نمائن رہے اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن موجزات کو بیان فرمایا ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد دس بنتی ہے نمبر ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا ناظرین قرآن مجید فرکان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے پیدا ہوئے سورہ آل عمران میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انمثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے انہیں اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے نمبر دو نومولودگی کی حالت میں کلام کرنا ناظرین قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نومولود تھے یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا آپ نے اسی عمر میں فسی و بلیغ کلام فرمایا اس کا پس منظر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی فَأَشَارَتْ عِلَي قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهَ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی گود میں کلام کرنے لگے اور کہنے لگے اور میں جہاں کہی بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن مجھے موت آئے گی اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہی ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں میں اس سے متعلق بلکل سچی بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان کے قطان یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے بلکہ وہ اس سے بلکل ہر طرح سے پاک ہے وہ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے اسی لیے اسی کی عبادت کرو یہی دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا راستہ ہے نمبر تین مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھوک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے نمبر چار پیدائشی اندے کی بینائی لوٹانا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ مادرزاد پیدائشی لاعلاج اندے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندے کو تندرست کر دیتا ہوں نمبر پانچ برس والے مریض کو صحتیاب کرنا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کا ذکر بھی موجود ہے کہ آپ برس والے لاعلاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں اور میں برس والے لاعلاج مریض شخص کو تندرست کر دیتا ہوں نمبر چھے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا ناظرین قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن موجزات کا ذکر ہے ان موجزات میں سب سے عظیم موجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے وَأُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں مردوں جس میں بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہ دیں ان کو زندہ کر دیتا ہوں نمبر ساتھ بغیر دیکھے کھائی اور زخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو موجزات عطا فرمائے تھے ان موجزوں میں ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ اسے دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے گھر میں زخیرہ کر کے کیا رکھا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا زخیرہ کر کے آتے ہو میں وہ بغیر دیکھے تم کو سب ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں نمبر آٹھ پکے پکائے کھانوں کا دسترخان اترنا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخان نازل فرما قَالَ عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا اَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَائِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآَخِرِنَا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہم پر آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت و رسالت کے حق ہونے پر ایک موجزہ ہو اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں والوں میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی نظرین ترمزی شریف کی حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے زخیرہ بنائیں مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور زخیرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیئے گئے سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں ایک عظیم المرتبت رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی اس سے مراد ہمارے پیارے آقا امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیگر ناموں کی طرح میرے یہ پانچ نام بھی ہیں محمد احمد ماحی جس کا معنی ہے کفر کو مٹانے والا حاشر جس کا معنی ہے وہ ذات جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور عاقب نمبر نو آپ کا زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا جانا ناظرین قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجان یہودیوں کی طرف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم پر العیاز باللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں انہیں میز گمان کی اتباہ کے حقائق پر مبنی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے نمبر دس قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا ناظرین قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام دمشقی جامعہ مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے اسی دوران اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آسمان سے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لاسکے گا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تاقب کریں گے اور بابِ لُدھ پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے اس کے بعد لشکرِ اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں مجعب القاسم کی جان ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ اہلِ ایمان کے امام ہوں گے ان کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں گے آپ ہی ان کے درمیان فیصلے فرمائیں گے اور عدل کو قائم کرنے والے ہوں گے سلیب عیسائیوں کا دینی شعار توڑ دیں گے عیسائیت کو ختم کریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے یہودیت کو ختم کریں گے اہلِ ایمان کی آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور حسد بغض کو ختم کرائیں گے آپ کو مال کی پیشکش کی جائے گی لیکن آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے پھر وہ مدینہِ طیبہ میں میری قبر پر تشریف لائیں گے اور آ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے اے محمد تو میں ان کو جواب دوں گا نظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسائی بن مریم علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی دنیا میں ان کی مدت قیام پینتالیس برس ہوگی پھر قرب قیامت کے اسی زمانے میں آپ کی وفات ہوگی میرے روزے میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے اور قیامت والے دن میں اور عیسی بن مریم دونوں ایک ہی مقبرے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر آئیں گے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں